اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کمیاب کرے سوچ رہے ہوں کیوں آنسر ہے جی بلکل بات ہی کوئی آئیسی ہے دیہات میں یہ چیزیں بلکل عموماً چلتی رہتی ہیں یہ جو دور چل رہا ہے بلکہ یہ واقت جو ابھی آیا ہوا ہے یہ کافی مشکل ترین واقت ہے دیہاتیوں کے لیے کیونکہ اس موسم میں دن تو بلکل کم ہو جاتے ہیں ہر کسی کے پاس کوشش ہوتی ہے پھر کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سریکی میں کہتے ہیں ڈاکہ لگ بجے یعنی تھوڑا کہیں سے کوئی جگار ہو جائے تو کام چال جائے گا ابھی میرے خیال میں فصلوں کو زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس مہینے بلکہ دن بیس سے پچیس دن ان کو دے رہے تو اسی وجہ سے ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ویری انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنے والا ہوں اسی کو کہتے ہیں دہات میں چھوٹا سا ایک جگار جس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اس کے تو نیارے ختم دوسرے بلکل اسی کے فصل کے اوپر ہی آ جاتے ہیں کیس طرح سے آتے ہیں یہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے جی تو جنب یہ گندم کی فصل ہے پکنے مالی ہے تو اس کا جو دانہ ہے یہ مکمل بن چکا ہے اب قابل استعمال ہے تو دہات میں کیا کرتے ہیں اب مرکی جنہوں نے پالی ہوئی یہ انہی کا سہارہ لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سٹا کلات ہے اس کو یہاں سے کٹ لیتے ہیں یہاں سے کیسے کٹتے ہیں یہاں لہدہ کر لیتے ہیں اب اس کو مرگیوں کو دیا جاتا ہے کبوتروں کو بھی دیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کے طور پر انہیں کھایا بھی جاتا ہے اب کیا کہتے ہیں دہاتی چو گاڑ بتاؤں یہ ہے اب چلتے پھرتے دہاتی اسی کا سہارہ لیتے ہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے بس اسی طرح ایک سٹا لیا ایستہ ایستہ سے اس کو کھاتے رہے یہ دانہ مکمل بن چکا ہے اس کے اب دیکھیں یہ ابھی پکا نہیں ہے سبز ہے کہ ابھی میں اس دانے کو زہر نہیں کروں گا میں بھی کھا لوں گا ہاں جی کھا لیا ہے تو اسی طرح کیا کرتے ہیں پھر اس کو انہیں کو لے کے جا کے کبوتروں کو دیا جاتا ہے جیسے مرگی کہتے ہیں انہی کو دیا جاتا ہے اور پھر یہ خود بھی آگ پر تپے جاتی ہیں آگ پر گرم کرنے کے بعد اس کے یہ جو موچھے ہیں نا یہ جال جاتی ہیں اور پھر اندر جو دانہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہیٹ ملتی ہے جو پاک جاتا ہے اور اس کے کھانے کا جو مزہ ہے نا بس وہ دہاتی جو ہوتے ہیں وہ ہی جانتی ہوں کہ باقی میں شاہروں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ شاید انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی اس سے جو استفادہ لیتے ہیں وہ دہاتی ہی لیتے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں پہلی بارے تر آجا ہوں نا ادھر تو نہیں آیا یعنی انکل کے زمین ہے تو آج میں نے دیکھا یہ سسٹم ہے ابھی میں جا کے جب بتاؤں گا نا کل کو شاید میرے خال میں موسکلی آدمی تر آئیں گے گاؤں کے چھوٹے بچے شاید ان میں میں بھی شمار ہو جاؤں کل تو پھر یہی لے کے جائیں گے کیونکہ میرا بھی پروگرام میں ادھر سے تھوڑا بہت میں لے کے جاؤں گا اس کو کال کروں گا وہ نام تو نہیں کرے گا لیکن ادھر سے پھر میں بھی آج لے کے جاؤں گا یہ میں کبوتروں اور مریوں کے لئے نہیں لے کے جاؤں گا بلکہ اپنے کھانے کے لئے لے کے جاؤں گا تھوڑی بہت ٹیسٹ کے لئے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کی فصل جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ گندم کی فصل ہے یہ پک کر تیار ہو چکی ہیں فصلیں بلکل قابل کاشت جیسے کہتے ہیں نا بل قابل استعمال ہیں یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ فصل ہے لیکن یہ انٹرسٹنگ بات دوسری جو بتا رہا ہوں نا یہ پورے کا پورا بجلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کا یونٹ کا حساب ہوتا ہے اور یونٹ تقریباً دیداران کے پہنچتے ہیں ہمارے ہیں تیس سے پچیس سے تیس روپے تک اور گھنٹے میں ہماری جو ٹرپائے نے بکھا تھی ہے 33 سے 35 یونٹ اب خود سوچ سکتے ہیں ایک گھنٹہ اگر بجلی چلتی رہے تو کتنے یونٹ ساڑ جائیں گے زائے ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو اتنی سی تھی اللہ تعالی صاحب کو خوش رکھے خوش رہیں دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا تو ہمیں ابھی دیجئے اجازت پھر ملیں گے اچھی سی ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ